ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق کے سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ جو ہے وہ شیر کر دیتے ہیں جی مجھے فلاں نے بلائیا ہے تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلائیا تو رب نے بلائیا ہو تو کوئی جائے نہ اور میاں تجھے اس نے پھر بلائیا ہی تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پہ پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کوئنے نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تُو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرما برداری کو چھوڑا تو پھر اس نے ابھی تجھے رامتا ہی درگا کر دیا اور بٹک تھا پھر سویر سلے کا شام تھا کس کس کو سلوٹ کرتا ہے لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزی نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت نہیں وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو وہ سجدہ نصیب کرتا ہے وہ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ کہیں وہ لوٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجئے